میں نے کہا یہ برہممند اس دیس کو برباد کر کے رہے گا اس برہممند نے ستیاناس کر دیا دیس کا جو پیچھتر سال گئے ہیں پہلے گولی چلے گی تو دیوار پہ لگے گی پھر دوسری گولی مجھے لگے گی میرے پیچھے تو کوئی دیوار ہی نہیں سیدھا گولی مجھے ہی لگے گی کلم چاہ لے تو بنانے والے کو بنا دیتی ہے بگاڑنے والے کو تو بگاڑ دیتی ہے یہ امن بیچ دیں گے چمن بیچ دیں گے اور ایسے ہی بھاجپا کے لوگ ستہ کی دلالی کرتے رہے تو ایک دن یہ پورا وطن بیچ دیں گے لیکن آسواسن کے بعد میں سرکار سے اب سوال پوچھنا جاری ہی رکھوں گا اس کے لئے چاہے مجھے پرجے پرجے کٹ جانا پڑ انہی کے سمرتن کٹ دیں گے مار دیں گے یہ کہیں لکھا ہے سمیدان میں ہم تو کہتے ہیں سر ہرار موڈی ہرار موڈی ہرار موڈی وہ ہی جانا پڑے گا جہاں سے آئے تھے جہاں یہ آج ہم کو ان کے دلال کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی چلے جاؤ گے جہاں سے آئے ہو گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں سمحال ہو گے نہیں اپنے بیٹے کو تو ہاتھ دھونا پڑے گا دو خاص مہمان ہیں ایک طرف ہمارے ساتھ بھائیو بریدھ سینئر نیتا بھگوان جاترہ بھائی جنہوں نے بی پی سنگھ سے لے کر من مہن سنگھ تمام پردان منترے کو قریب سے دیکھا ہے دوسری طرف ایک انیس سال کے بھرامن سماج کے یوبہ ہیں اور راغ جن کو سکار سے سوال پوچھنے کے لئے دھمکیاں دی جا رہی ہیں جاترہ صاحب یہ بتائیے آپ تو کہتے ہیں کہ بھرامن سماج نیائی ہی نہیں کر سکتا دیکھئے بھرامن سماج کے یوبہ ہیں اور ان کو سرکار کے مطلب سمرت کو دوارہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں انہوں نے مہنگائی پر سوال پوچھ لیا تھا کہ یوبہ schneller ایک دو ہیں ایسا نہیں ہے کہ بھرامنوں میں نہیں ہیں لیکن جو لوگ ان کو دھمکی دے رہے ہیں وہ صحیح مہینوں میں بھرامن نہیں ہیں وہ سب رکھلی بھرامن ہیں جو آدمی سچا اور سیدھا بات کرتا ہے سچا بھرامن ہوئی ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں برما کے موز سے پیدا ہوا وہ سب دھکیانو سی بھرامن میں بھرامن نہیں ہیں ان میں سوچ ہی نہیں ہے ان کا دماغ ہی نہیں ہے وہ کبھی دماغ سے کام لیتے ہیں اب ددیچی جیسا برہممن نہیں رہ گیا جو سماج کے لیے دیش کے لیے ہڈی دان کر دے اب لوگ برہممن سماج کے لوگ ستہ کے ساتھ ملے رہتے ہیں اپنے بھائدے کے لیے ملے رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آج ستہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی جو ان کی سوچ ہے وہ دیش کے پرتی وفاداری کی ہونی چاہیے لیکن انہوں نے سوچ جو بنا رکھیے جو ہمارے ہمارے ددیچی نے ہڈی دان کیا تھا ہم دیش کے لیے بھارت ماتا کی جائے دیش کے لیے پران نیو چھاور کر دیں گے تو یہ برہممن سماج دیش کے ساتھ ہے یا بیجے پی کے ساتھ ہے دیش کا برہممن کےول اور کےول بیجے پی کے ساتھ ہے اس کا کوئی آج تک کوئی شدہ دنی رہا لوگوں کو گھبرا کرنا بیکانا پوجہ پاٹ کرانا جھوٹے آسواسن دینا آد نویسواس میں دیش کو آتنگواد اور پاکھنڈواد کے چکر میں پھیلا کر کے اپنی روڈی سیکنا اپنی روڈی روڈی چلانا جو برہممن سماج ستھ کے راہ پر ہے اس کو دھمکی دینا یہ تو ان کا ایک وہ ہوگ بن گیا ہے جو آدمی ٹھیک ہے برہممنوں میں جو آدمی اچھے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں اور دیش سویت میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو تو وہ اپنا دوسر مانتے ہیں برہممنوں کو جو برہممن اپنے آپ کو سمجھتا ہے جس میں دماغ آ گیا ہے کہ میں برہممن ہوں اس میں دماغ آ گیا ہے وہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا جو اس دیش کا دکیا نوسی برہممن ہے جس کے دل میں کبھی دیش کے پرتی پیار نہیں ہے دیش کے پرتی کسی طرح کی سمپیتی نہیں ہے وہ برہممن بکواس باجی کرتے گھومتے ہیں میں نے تو ابھی کہا ہے میرے کو کل پرسو میرے سے پوچھا تھا میں نے کہا یہ برہممن اس دیش کو برباد کر کے رہے گا اس برہممن نے ستیاناس کر دیا ہے دیش کا جو پیچھتر سال گئے ہیں یہ اسی وجہ سے خراب ہوئے کیونکہ برہممنوں کے ہاتھ میں یہ سارا معاملہ رہا ہے آپ کے سامنے تو ایسا تیر ترار برہممن یوبا ہے جو سرکار سے سوال پوچھ رہا ہے کیا سرکار سے سوال ہی تو پوچھ رہتے ہیں آپ سرکار سے سوال پوچھنا جرم ہے میرے گھر والے کہتے تھے کہ دیش سے پریم تو بڑھ کر بتانا چاہیے میں رہوں یا نہ رہوں بھارتے رہنا چاہیے لیکن وہ چل دی پائے گی یہ باگ دور مجھے لگتا ہے بتائیں آپ جمعہ باری لیجیے اس یوہ کی سرکچہ کی بھگوان جاتب جی نہیں اس کی جمعہ باری ہم لیتے ہیں آپ ہی ہمارے آئیے ساتھ رہیے گا ہم لوگ جو اس طرح کا کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو جادہ وہ کرے گا ہم اس کو آنے کے بعد واپس نہیں جانے دیں گے جو آپ ہنسا کا سہارت ہوئی لیں گے کانونی مدد لیجیے سسٹم ہے لیگل ہے سمبیدھان ہے کانون کس کا ہے آپ بھول کے ہو جاتے ہو کانون کس کا ہے کانون سمبیدھان کا ہے سر سرکاریں آتی جاتی رہیں گی سرکاریں آتی جی لیکن جس کی سرکار ہوتے یہ کانون اسی کی رکھیل بن بیٹھتا ہے سر وہ تو کہتے ہیں کہ بھیج دیں گے بینہ چارج کے سر جاؤ گے اگر سمبیدھان ہوتا تو چارج لگتا ہے کہا سر آپ آئیں گے سر بھگت سنگھ کا دیس ہے بابا صاحب کا سمبیدھان ہے بابا صاحب کو سلام ہے بابا صاحب کو تو پوچھتے ہیں ہمیں نہیں کہتے کہ بابا صاحب صاحب صحیح ہے سمبیدھان میں انہوں نے کچھ عدھکار دیا جو مجھ سے آت چھینے جا رہے ہیں برہامن کا عدھکار چھینے جا رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور جو بچہ گھبرایا ہوا ہے اس کو گھبرانا نہیں چاہیے اس کو برابر مقابلہ کرنا چاہیے ہم ہزاروں سال سے آت تک ہمیں ستایا گیا لیکن آج بھی ہم جندہ ہیں اور آج جندہ موجودی کے ساتھ جیتا ہے آپ کو ہم ہی لوگ بچائیں گے آپ بتائیے کس طرح کا جو اس دیس کا دلیت ہے جو اس دیس کا پیشڑا ہے وہ لوگ آپ کی بھار مدد کرے گا اور جو برہامن آپ کو بتاتا ہے ہم آپ کے ساتھ چل کے لیگل کام کرائیں گے وکیل بھی دیں گے آپ کے ساتھ تھانے چلیں گے پولیس با ریپورٹ لکھائیں گے جیدی پولیس والا ریپورٹ نہیں لکھے گا تو وہاں بھی ہم سنگھ عرض کریں گے آپ کو گھبرانے کی ضرورت بھروسہ ہوا ہے کہ دیس کے ناغریق آپ کے ساتھ ہیں ایک کا دکھا کوئی دھمکی دینے والے سے ڈڑھتا ہے لیکن سر اگر آپ جیسے ہی پترکار مجھے تھانے بھیجوا دیں گے تو چھوڑانے کا کام کھون کرے گا کیا گارنٹی ہے چھوڑانے کا کام بھی ہم کریں گے ہم لوگ چھوڑائیں گے سر کیا گارنٹی ہے کہ آپ لوگ فون اٹھاؤ گے سر کیا گارنٹی ہے یہی تو سر اگر جیسے ہمارے ایک ہوتا نا کہ پیچھے دیوار ہے پہلے گولی چلے گی تو دیوار پہ لگے گی جو سڑکوں پہ عوارہ گردی کر رہے ہیں وہ ان کو بدرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کا انجام بھی پولیس کرے گی اور پردان منطری کو بھی آگا کرنا چاہتے ہیں کہ دیش کو جو کچھ لوگ اس طرح کے دکیان ہسی ہیں سڑکوں پہ بدماشی پھیلا رہے ہیں ان پہ کنٹرول کرے یدی وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم لوگ کنٹرول کریں پردان منطری خود جب مخمنطری تھے تو سوال پوچھتے تھے تو وہی تو صرف دکت ہے وہ پوچھا کرتے تھے نا چودہ سے پہلے ان کو کسی نے دھمکی نہیں دی میں نے ابھی آپ سے پہلے کیا بتایا پہلے ویڈیو میں کہ صرف جو بڑے ہیں ان کو کوئی نہیں دھمکی دے گا لیکن جو سڑھی پہ چڑھ رہا ہے اسے ہی کھیچیں گے لوگ آپ لیتے ہیں سرک شاک جیمیداری بلکل سرک شاک جمیواری ہم لیتے ہیں پردان منطری کے ساتھ آپ کو ملائیں گے لے جائیں گے اور ان کے ساتھ کریں گے نہیں وہاں دھرنا پردرشن جو بھی ہوگا ہوگا اور ان کے یہاں پردرشن کے علاوہ جو بھی آپ کا سرکشہ ملے گی وہ سرکشہ ملے گی یدی وہ سرکشہ دینے میں ناکامیاب ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو ہم ریجائن مانگیں گے کہ یدی تمہیں ایک عام آدمی کی سرکشہ نہیں دے سکتے ایک ایماندار مہنتی اور ایک نوجوان پرندت کی رکشہ نہیں کر سکتے تو ان کو ریجائن دینا چاہیے یہ کیسا رام راجے جائے ایک برہمن سرکشت نہیں اپنی بات نہیں رکھ سکتا ہے نہیں جو آدمی بات کرے گا ان صاحب کے اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے یہ دیس دیس نہیں ہے اس سمیں اس دیس میں بدماشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن میں بتا دوں جو مٹھی بھر اس طرح کے برہمن یا جو دوسرے لوگ بھاج اپا کے کرتے گھومتے ہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ پولیس ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی یا ملٹری سمیشہ ان کے ساتھ رہے گی انہوں نے جو یہ آپ لوگ ددھیچی کو کوٹ کرتے ہیں پسرام کو کوٹ کرتے ہیں ان کے بندس جائیں آپ لوگ کے میتھلوجی کے حضاب سے پھر بھی آپ ڈرتے ہیں سر ڈرنا تو پڑے گا ڈرنا تو پڑے گا کیونکہ دیکھو وہ سمیں ایک دوسرا تھا یہ ہے کلیوگ کلیوگ میں تو یہ جو سر یہ کلم کا یوگ ہے سب کے پاس کلم ہے سب کے پاس سمیدھان ہے اب کوئی کسی کو نہیں ڈڑا سکتا سر کلم بھی بک چکی ہے پہلے تین نوپے کی کلم میں طاقت ہوا کرتی تھی کلم چالے تو بنانے والے کو بنا دیتی ہے بگاڑنے والے کو تو بگاڑ دیتی ہے یہ امن بیچ دیں گے چمن بیچ دیں گے اور ایسے ہی بھاجپا کے لوگ ستہ کی دلالی کرتے رہے تو ایک دن یہ پورا وطن بیچ دیں گے بتائیں یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے یہ بلکل ان کی بات ہنڈر پرسنٹ مجھے نظر ٹھیک آتی ہے کیونکہ جو اس دیس میں اس سمجھ چل رہا ہے وہ دیس کے لئے بہت بیانک ہے بہت قطرناک ہے دیس کو بربادی کی طرف لے جائے گا گلامی کی طرف لے جائے گا پچھتر سال میں جو لوگ یہ راج چلا ہے یہ گنڈے سے بدماشی سے چلا ہے اور آج دیس کی حالت بہت بھوری ہے جس طرح سے بچے کو دھمکایا جا رہا ہے اسی طرح کے حالات ہمیشہ رہے ہیں اور جب سے بی جے پی آئی ہے دو جار چودے سے لے کر کے دیس بربادی کی طرف چلا گیا ہے اب اس دیس کو واپس آنے کے لئے کوئی اماندار آپ کو بی جے پی خلاف بلنے میں ڈر نہیں لگتا ہے نہیں مجھے کس بات کا ڈر لگتا ہے بہی مانو آدمی کو بہی مان کہنا کیا گناہ ہے گناہ ہے جس نے جو کرنا ہے وہ آ جائے اس نے جو بگاڑنا ہے دیکھ لیں بگاڑ کر کے ہم لوگ ہر وقت تیار ہیں ہمیں ہزاروں سال اس یوبہ بہممن کی سرکچہ کی جمعہ ہی لیتے ہیں میں ان کی جمعہ واری لیتا ہوں میرا سماج ان کی جمعہ واری لیتا ہے ہم دلیت پچھڑا ورک کے لوگ ایسے آدمی جو اماندار ہیں مہنتی ہیں کام کرتے ہیں اور مدان کے ان ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں اور جو سبشت بولتے ہیں ایسے آدمیوں کے لیے ہم لوگ ہر وقت اپنی جان قربان کرنے تک بھی تہیہ آ رہے ہیں اب بھروسہ ہوا اس دیس کے ناغری کا آپ کے ساتھ ہے سر دیکھو ایک جھاڑو ہے جھاڑو کا ایک حصہ میرے ساتھ ہے باقی تو جھاڑو کہاں ہے آپ کو پتا ہے نا کہاں ہے جھاڑو جھاڑو عام آدمی پارٹی کے پاس نے سر میں پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں وہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور یہ بابا تو ہمارے اکیلے ہیں اکیلے سے کیا ہوگا سر سر دیس ارے نبی کروڑ لوگ ان کے ساتھ ہیں نبی کروڑ سر ان کے ساتھ تو ایک سو پہتالیس کروڑ لوگ ساتھ ہیں ارے ایک سو پہتالیس لوگ تو بھارت کی جنسن کی آ رہا ہے سر کہہ رہے ہیں کہ سارے ہمارے ہی ساتھ ہیں کون کہہ رہا ہے جب چاہے ہم ان کو چبا جائیں گے جو مٹھی بھر لوگ ہیں جب چاہے ان کو چبا جائیں گے ان کی ہم نے ابھی تک پس ہوگی خال اتاری ان کی مٹھی بھر لوگ خال اتار کر کے بھوز بھر دیں ہم یہ کیا سمجھ رکھا یہ اپنا یہ تھوڑی ہے کہ پولیسر پر ساتھ تمہارا ہو گیا تو سب کچھ تمہارا ہوگا ہم کھیچ کھیچ کر لائیں گے گھروں سے اور ماریں گے ان کو جو آدمی دیس کے سرکار سے سوال پوچھنا ہمارا سمجھ دھانی کا دھکار ہے سمجھ دھانی کا دھکار ہے لیکن کاٹنے کا دھکار کہاں گے بیچ میں لکھا ہے کہ اگر آپ سرکار سے ورطمان سرکار سے سوال پوچھو گے تو آپ کو آپ انہی کے سمرتن کاٹ دیں گے مار دیں گے یہ کہیں لکھا ہے سمجھ دھان میں پترکار سب ہی بھگ گیا ہے پترکار پورے بھگے ہوئے ہیں ستہ کی دلالی کرتے ہیں ستہ کی دلالی سب سے زیادہ پترکار کرتے ہیں اور آپ جیسے پترکار کہتے ہیں سڑ جاؤ گے بینہ چارج کے پترکار کو یہ باتیں صوبہ دیتے ہیں کہتے ہوئے تو سیٹ ہو جا موڈی جی سے سیٹ کر لو موڈی جی کا گنگان کر کے نہیں سر ہم ستہ کی دلالی کبھی نہیں کریں گے بولیے ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی ہم تو کہتے ہیں سر ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی اگر پروبلم بتائیں گے تو پھر دھم کیا سر دو کروڑ روزگار اگر انہوں نے دیا ہے تو ہمیں بتا دو نا کس سیکٹر میں دیا ہے اگر کسانوں کی سائد آئے دھگنی کری ہے تو ہمیں بتا دو کہ یہ دھگنی کر دی ہے کالا کانون سنگ رسس کے کسانوں نے پردرسن کیا ہے بھائی آپ کو نیا سر رسس کے بارے میں دیکھو میں رسس کے بارے میں نہیں جانتا دیکھو میں ایک چیز ہم کو معلوم ہے موڈی کی حقیقت لیکن دل بہلانے کا گالیم کھال اچھا ہے موڈی جی نے سو سمارٹ سیٹی بنا دیا کیول آپ کے چینل کے مادہم سے یا اور چینل کے مادہم سے پندرہ لاکھ سب کے خاتے میں پیشا دیا صرف چینل کے مادہم سے ہر سال دو کروڑ روزگار دی دیا چینل کے مادہم سے نوٹ بندی کر کے پندرہ پانچ ٹریمنٹ ڈالر کے ارتباستہ تیار کر دی چینل کے مادہم سے روپے کو ڈالر سے اچھا کر اٹھا دیا صرف چینل کے مادہم سے چین کو لالانک دکھا دی صرف چینل کے مادہم سے کرونا بھگا دیا کیول چینل کے مادہم سے ہوای چپل پہننے والوں کو ہوای جہاز میں بیٹھا دیا کیول چینل کے مادہم سے ایواؤ کو روزگار دے دیا محلاؤ کو انصاب دے دیا بھارت کو مہان بنا دیا اگر سارے پترکار صحیح سے سوال پوچھنے لگے تو ان کو اپنا بسترہ باندھ کے وہ ہی جانا پڑے گا جہاں سے آئے تھے جہاں یہ آج ہم کو ان کے دلال کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی چلے جاؤ گے جہاں سے آئے ہو گھر والوں سے کہہ رہے ہیں سمحا لوگے نہیں اپنے بیٹے کو تو ہاتھ دھونا پڑے گا بتائیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں سمبیدھان کا راجی تو عرق جکتہ پھیلا رہے ہیں یہ لوگ عرق جکتہ کیا پھیلا رہے ہیں یہ اپنے موت کا سامان لے کر آ رہے ہیں ایک پکچر میں دیکھا تھا نہیں بھائی موت کا سامان لے کر کیا رہے ہیں ارے ان لوگوں کو چاہیے دیش سب کا ہے سب کے ساتھ بیوار برابر کا کرو سب کو جدو مان سماندو گریب ہو یا امیر ہو یہ مٹھی بر لوگوں کو پھسانا چاہ رہے ہیں یہ مٹھی بر لوگ کل کو بہت مشیبت میں پھسنے والے ہیں یہ جیسے یہ دلیت پیشڑ اقلیت کے لوگ سارے مل کے ایک جگہ کٹھے ہوں گے ان کی لسٹے بنائیں گے لوگ ان کو مٹھی بر لوگوں کو ڈھونڈتے پھریں گے کہاں ہیں اور حالت یہ آ جائے گی کہ ان کو بھگتے پھریں گے یہ لوگ ابھی تو جن یوں میں ایک ہی وہ نعرہ ہی لگا ہے یہ سڑکوں پہ آنے والا ہے ان کو برہمان ایسے برہمان سماج کے بھی تو یہ بہا ہے جو نیاہ کے لئے لگے ہیں تو یہ لوگ ساتھ ہوں گے ہم لوگ ان کے ساتھ ہوں گے ایسے لوگوں کو یہاں سے تھوڑا ہی ہم تو نہیں چاہتے بھگائیں میں نے تو ابھی یہ کہا ہے کہ ان کو پارلیمنٹ آو چاہتے ہیں ہم سب بھارتی ہیں ہیں ارے ہم سب بھارتی ہیں پر بھارمان کو اس میں جانے سے روکو پیشتر ساتھ ایک منو سکلا ہے اس نے کہا ہے کہ راہل گاندی بیدیسی ہے ارے راہل گاندی بیدیسی ہے تو تو سکلا کون ہے وہ کہاں سے آیا راہل گاندی بیدیسی ہے سر دیکھو ان کی مان سکتا وہ ہے ہم تو نہیں مانتے جو بھارت میں پیدا ہوئے سب بھارتی ہیں گرب سے کون بھارتی ہیں سر ہم بھارتی ہیں کسی کو نہیں کہتے آپ بھروسہ ہوا آپ سوال پوچھنا جاری رکھیں گے جاری رکھیں گے سر بول تو دیا کہ پرجے پرجے کڑی آئیں گے پر پوچھنا جاری رکھیں گے بھلے ہی سر سہید کہلاؤں گا کائر نہیں تلوہ چاٹنے والا نہیں کہلاؤں گا سوچئے بھارت میں سمبیدھان کی جرے گہری ہے ڈیموکریسی کی جرے گہری ہے یہ سمبیدھان آپ کو ڈیموکریٹک طریقے سے سرکار سے سوال پوچھنے کا عدھکار دیتا ہے اس عدھکار کے لئے آپ کو لرنا بھی پڑے گا لرنا پڑے گا ڈیموکریٹک طریقے سے سمبیدھانک طریقے سے سمبیدھانک طریقے سے سمبیدھان جی آپ ایک کام کروا دیجئے بہت جلدی چناؤں ہونے والا دوہ جار چوبیس میں یدی چناؤں ہوتا ہے تو برہممن کو پارلیمنٹ آوس میں جانے سے رکھوا دیجئے یہ کیا یہ تو آپ جاتی بات پھیل آ رہے ہیں یہ جاتی بات یہ برہممن سماج کی ہوئے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں 75 سال میں دیش میں کیا جاتی بات پھیلا ہے نئی پھیلا ہے پچھتہ سال میں کیا کیا ستیا ناز کر دیا دیش کا تو آپ کھالی برہممنٹ ہوئی رہا ہے دیش میں راج کیا ہے راج ڈائریکٹ ڈائریکٹ برہممنٹ کا ہے یہ آپ کی آپ کی نہیں نہیں میں ان سے سہمت نہیں ہو بھارت میں جاتی کیا دھار پہ نفرت ختم ہونا چاہیے جاتی بات ختم ہونا چاہیے دھارمی سارے برہممنٹ یہ کیا کسی کمیونیٹی کو آپ بلیم کریں گے ایک آدمی کی بجا سے رسس کی بجا سے سہمت رول کر رہی ہے سارا برہممنٹ رسس میں سمجھ رہے آپ کی سارا برہممنٹ رسس میں بلکل سارا برہممنٹ رسس جو کریم ہے اوپر بلکل دیکھیں سامنے بیٹھا ہوئے سر میں کسی دل میں نہیں ہوں میں کسی دل میں نہیں ہوں تو اس لئے یہ بھگوان جاتب جی کا نیجی رہا ہے کہ برہممنٹ سمجھ راہل گاندھی کو بیدیسی کہہ سکتے ہیں تو لوگ ان کو بیدیسی ایک منو شکلا اس نے کہا کہ راہل بیدیسی راہل بیدیسی راہل تو یہی آیا پیدا شکلا بھی یہی وہ پر ان کی جو جنریشن آئی ہے شکلا جی کی وہ تو سب بیدیس آئی ہے تو سوچ مجھے لگتا ہے کہ ہندو ہونے کا مطلب ہے بیجے پی سمرثک ہونا سنگ کا سمرثک ہونا جو سرکار سے سوال پوچھے گا اسے ہندو نہیں مانا جائے کیا یہی سوال انراغ آپ ہندو ہیں سناتنی ہیں آپ سرکار سے سوال پوچھنے پر بھرامن سماج کے ساتھ اس طرح کا بس سلوکی کر سکتے ہیں وہ جاتی وادی منو وادی بھرامن وادی لوگ سی ایس ٹیو وی سی مانوٹی کے ساتھ کیا کرتے ہوگے یہ سامنے آپ کے ثبوت ہیں آپ پر دیجئے شمبو کمار سی نیشنل دستک ڈل لی نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کنیشنل 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 کنیشنل